بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی ایسے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سلیم حکومت نے نوجوان قرباری افراد کے لیے وزیراعظم کی بلا سعود اور ریائیتی قرضہ سکیم کے دوبارہ اجراہ کا اعلان کر دیا سٹیٹ بینک اور پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز جاری کیے جانے والی نوٹفیکشن کے مطابق اس سکیم کے تحت تین مخلص لیپ کے تحت پچھتر لاکھ روپے تک کے کرزے ریائیتی شرائع سود سفر تا سات فیصد تک پر سے زیادہ سے زیادہ نو سال کی مدد کے لیے دیے جائیں گے پروسنگ کی مدد پینتالیس یوم سے تجاوز نہیں کرے گی ایک چوتھائی کرزے خواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں مسلم لیقنون کی مخلوط حکومت نے اس سکیم کو پرام منسٹر یود بزنس اینڈ ایگلیکلچن لون سکیم کا نیا نام دیا ہے جبکہ سابقہ دور حکومت میں اس سکیم کا نام پرام منسٹر کامیاب جوان یود انٹرپنیورشپ سکیم رکھا گیا تھا اس سکیم کو جی اکم جلائی دوہزار بائیس کو عارضی طور پر معتل کیا گیا تھا اس دلالہ پنجات چودری پرویز الائی کا کہنا ہے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا دے رہے ہیں اور دیتے رہے گے چودری پرویز الائی سے صبیح رزیر محمد لطیف نظر نے ملاقات کی جس میں صبح کی سیاستی صورتحال اور فیصلہ باغ میں ترقیاتی کاموں پر ہورے والے پیش رفت پر بات چیتی گئی جبکہ لطیف نظر نے پرویز الائی کو محکمہ مادنیات کی کارکردگی سے آگاہ کیا اس موقع پر وزیراعہ پنجاب پرویز الائی نے کہا کہ چیئرمن پی جائی امران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں ہم نے ان کا ساتھ دیا دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے میں ون مین شو کی بجائے پوری جیم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست کا محور عام آدمی کے حالات میں بہتری لانا ہے ہمیشہ غریب آدمی کو رلیف دینے کے لیے خلوص نیت سے کام کیا ہے ایسے کام کر رہے ہیں جو عوام میرے پہلے دور کے یاد رکھیں گے پچسان طریقہ انصاف کے ممران کا سن اسمبلی کے ایوان میں آزم سواتی کی رہائی کے لیے تجانچ مزید دیکھتے ہیں اس ویڈیو پاکستان فبیشنز اور بک سیلرز اسوسییشن کے زیرے تمام انقد ہونے والے ستر میں کراچی انٹرنیشنل بک فیر میں سترہ ممالک کے تقریبا چالس ادارے حصہ لے رہے سلانہ میلے کے ستر میں ایڈیشن کا آغاز آٹھ دسمبر کا ہوا پانچ روزہ کتب میلے میں کتب بینی کے شوقین افراد کا جمع غفیر عمر آیا اسلامی کتابیں تو کہیں رنگ برنگی بچوں کی کتابیں ہر کسی نے اپنی پسند کے مطابق کتابیں خریدی اس کتب میلے میں طلبہ سمیت امائیدین کی بڑی تعداد موجود تھی میڈیا کارڈینیٹر محمد عابی زبیر خان کے مطابق میلے میں تین سو تیس سے زائد سٹالز موجود ہیں موسیقی اسریلیا کے ایک دور درانس علاقے میں فائرنگ کے واقعے میں دو پولیس افسران سمیت چھے افراد ہلاک ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ برسمین سے دو ست ستر کلومیٹر دور پیش آیا جبکہ ہلکار فائرنگ کی اطلاع ملنے کے بعد جائے وقوعہ پر پہنچے تھے پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے پولیس ہلکاروں کی عمریں تیس سال سے کم تھی جبکہ واقعے میں دو پولیس اہلکار موزانہ طور پر محفوظ رہے پولیس حکام نے بتایا کہ فائرنگ سے مرنے والوں میں ایک اٹھاون سالہ شہری بھی شامل ہے فائرنگ کرنے کی وجہ تحال سامنے نہیں آسکی آسٹریلی وزیراعظم انتھونیہ البلنگانی کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والے آمواق پر افسوس کا ازہاد کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نہیں ہوں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹیوی ایسے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ دیسی ٹیوی ایسے ڈاٹ کام موسیقی